اسلام علیکم کیا حل چال ہیں کیسے ہیں جناب سب ٹھیک تھا خیریت سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا بہت شکر ہے جی ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور آج اردو کی کلاس میں ہم مزید آگے بڑھیں گے اور آگے کچھ نیا سمجھیں گے کسی چیز پہ نئی بات کریں گے تو ابھی تک ہم کام کر رہے ہیں اپنے سبق نمبر چودہ پہ جو ہے ایک نظم آگے دیکھ رہے بھائی تو جتنا کام ہم نے اب تک مکمل کر لیا ہے پچھلی کلاسز میں تو آپ کا کام کتنا مکمل ہے لکھنے کے جتنی بھی مشکیں تھیں جتنی سرگرمیاں تھیں ساری آپ کی کوپی کتابوں میں مکمل ہو چکی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہوئی ہے تو جناب جلدی سے کمپلیٹ کیجئے تاکہ آپ کلاس کے ساتھ ساتھ رہیں اور پیچھے نہ رہ جائیں تو آج ہم کیا کام کریں گے ارے ہاں پچھلی کلاس میں تو کچھ وائس ریکارڈنگز بھی بھیجنی تھی آپ نے جی ہاں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اس دنیا پہ پانچ جملے بھیجنے تھے اور کیا کام تھا کون یاد دلائے گا مجھے اور بھی ایک وائس ریکارڈنگ تھی جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صبح کا وقت کیسا لگتا ہے صبح کی وقت کی خوبصورتی پر بھی پانچ جملے آپ نے وائس ریکارڈنگ میں ٹیچر کو بھیجنے تھے تو دونوں کام ہوگے پانچ پانچ جملے تو تھے بیٹھے بیٹھے ہم دھیروں جملے بنا لیتی ہیں صبح پانچ جملے تو بھیجنے تھے سب نے بھیجے ہیں نہیں بھیجے نا مجھے پتہ ہے تو بھئی ایسا نہ کیا کریں جو ٹاس دیا جائے جو کام ہو وہ ساتھ ساتھ ضرور مکمل کریں اتنی خوبصورت بات ہے اپنی بات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے آپ کو اپنے خیالات کو الفاظ کا انداز دینے کا موقع مل رہا ہے تو کیا اچھی بات ہے بھئی مجھے کوئی بولنے کا موقع دے تو میں تو بولتی چلی جاتی ہوں بولتی چلی جاتی ہوں تو پھر جنہوں نے نہیں بھیجے ہیں وہ اس ریکارڈنگ پانچ پانچ جملے وہ ضرور بھیج دیں اپنی ٹیچر کو ٹھیک ہے چلیں اب آج کیا کام کریں گے آج ہم کچھ بات چیت کریں گے گرامر پہ ٹھیک گرامر پہ آج بات چیت کریں گے اور انشاءاللہ اس کا جو کام ہے وہ ہم اگلی کلاس میں کل مکمل کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس گرامر میں ہے کیا کام کس چیز کے بارے میں تذکرہ ہے جی مذکر موننس اب آپ کہیں گے مذکر موننس تو ہمیں پتہ ہے جی ہاں ماں باپ بہن بھائی چچا چچی دادا دادی تایا تائی بہت سارے ایسے بھی دھو بھی دھو بن تو آپ کہیں گے مذکر موننس کیا مشکل ہے جی ہاں مجھے پتہ ہے مذکر موننس آسان ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی مذکر موننس میں کچھ اور بھی اصول ہوتے ہیں جی ہاں کیا اصول ہوتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر اسم کا مذکر اور موننس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں بہت سے آسان مذکر موننس ہم نے سنے بھی ہیں ہم نے پڑھے بھی ہیں اب تک اتنے عرصے میں آپ نے یاد بھی کیے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے جاندار اسم کے مذکر مونس کے متعلق ہم سب جانتے ہیں امی جیسے ہم نے بات کی امی ابو دادہ دادی یہ ساری جاندار چیزیں ہیں اور ان سب کے مذکر مونس کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور آسان بھی لگتے ہیں لیکن بے جان چیزوں کے بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں یہ پتہ ہے آپ کو ہم اچھا جی جیسے کاغذ اور قلم مذکر ہیں ٹھیک ہے کاغذ ار رہا ہے ٹھیک میں قلم سے لکھ رہا ہوں ٹھیک اچھا کتاب اور کوپی مونس ہیں جی کتاب گر گئی ہے کوپی پھٹ گئی ہے جی یعنی جملوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کاغذ اور قلم کے لیے ہم نے جملے کی مناسبت سے جب ہم نے جملے میں استعمال کیا ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ مذکر ہیں اور جب کوپی کتاب اور کوپی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو جب ہم اس کے لیے جملے بناتے ہیں جب اس کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مونس ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون سا بے جان اس مذکر ہے اور کون سا مونس کبھی فیل ہے کون سا مونس ہے تو اس کے لیے ہم فیل اور کبھی صرف سے مدد لی جاتی ہیں جیسے میں نے یہ آپ سے جملہ کہا نا کتاب گر گئی ہے ٹھیک جی اس میں ہم نے کس سے مدد لی فیل سے ایک کام سے کام کیا ہوا گر گئی ہے مجھے پتہ چلا کتاب گر گئی ہے گر گئی کیا ہے مونس ہے ٹھیک یعنی کسی بھی اسم کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آیا وہ اسم مذکر ہے یا مونس ہے ہم کس کا سہارہ لیتے ہیں کس کی مدد لیتے ہیں فیل یا صفت کی ٹھیک کتاب بہت اچھی ہے اچھی کیا ہے صفت ہے اور کتاب بہت معلوماتی ہے معلوماتی کا لفظ کیا ہے صفت ہے اور معلوماتی اچھی مونس کسی غے میں آتے ہیں یعنی ہمیں اس کی مدد سے فیل کی مدد سے صفت کی مدد سے پتہ چلا کہ کتاب ہماری مونس ہے قلم بہت اچھا لکھ رہا ہے قلم کی نو قلم کی لکھائی قلم سے جو لکھ رہا ہوں بہت اچھا ہے جی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قلم جو ہے وہ مذکر ہے اور ہم نے بات کی تھی کاغذ کی کاغذ کچھ موٹا ہے یعنی ہم صفت بیان کر رہے ہیں کہ کاغذ کیسا ہے کاغذ بہت پتلا ہے یا کاغذ بہت موٹا ہے تو جب ہم نے صفت بیان کی ہمیں پتہ چل گیا کہ کاغذ مذکر ہے یا مونس جی کاغذ مذکر کسی غے میں آتا ہے اس طرح بہت آسان ایک ہمارے پاس اصول سامنے آیا کہ ہمیں جاندار جتنی بھی اسم جاندار ہیں ان کے تو ہمیں مذکر مونس بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن اگر کبھی بے جان چیزوں کی بات ہو اور آپ سے کہا جائے کہ بتائیے کہ یہ مذکر ہے یا مونس تو کیا کام کرنا ہے بہت آسان کام آپ نے کوئی جملہ بنانا ہے جس میں اس کے ساتھ فیل کا ذکر ہو یا صفت کا ذکر ہو یعنی کسی کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہو یا پھر اس کی کوئی خوبی خامی صفت بتائی جا رہی ہو تو اس کی مدد سے ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ بے جان لف ہمارا مذکر ہے یا مونس ہے سمجھ میں آئی آپ کے بات مجھے امید سمجھ میں آ گئی ہوگی اب آپ نے چھوٹا سا ایک کام آج یہ کرنا ہے کہ آپ نے وائس ٹریکارڈنگ بنانی ہے اور اس میں کچھ اسی طرح سے اگزامپلز مثالیں دینی ہیں جی کچھ اسم سوچئے بے جان اشیاء کے نام سوچئے پھر اسی طرح فیل اور صفت کی مدد سے جملے بنائیے اور بتائیے کہ آیا یہ چیز جو آپ نے سوچی ہے وہ صفت مونس ہے یا مذکر ہے ٹھیک کچھ مثالیں سوچنی ہیں اور اپنی ٹیچر سے شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیں آپ یہ چھوٹا سا کام مکمل کیجئے اس کی جو سرگرمی ہماری کتاب میں ہے وہ انشاءاللہ ہم مل کے اگلی کلاس میں سالف کریں گے چلیں پھر مجھے دے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی